اور تاس میں جو کنوں بنا ہوا ہے اس کی جو اوپر چوراسی حالی پالیاں لگی ہوئی ہیں پتھنوں کی اس کے نیک سائٹ سے اس کی سیڑھیاں آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گیارہ سو سیڑھی نیچے جانا پڑتا ہے پھر اس کنوں کے تک بندہ پوائنٹ ہے اندر اندر کوٹ اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک نئی اور جگہ پہ ہم آئے ہیں جو آپ نے تصویر دیکھا آپ کو کچھ نہ کچھ کلیک ہو گیا ہوگا کہ اس وقت ہم قلعہ روتاس کے اوپر ہیں یہ برے سگیر پاک و اند کا سب سے بڑا قلعہ ہے جو شیرشاہ سوری نے تعمیر کیا تھا اس کی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم اندر جا کے یہ مین گیٹ کے اوپر سے ہم لوگ انٹر ہوئیں اور شیرشاہ سوری نے ایک اب تعمیر کروایا کہ کتنا بڑا ہے یہاں پہ کیا کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو ساری کا سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کے اندر کتنا ہے مگر یہاں پہ اس وقت موسم بھی نہ کوئی اتنا زیادہ سرد ہے اور نہیں گرم ہے بڑا اعتدال والا موسم ہے اور اس کی فنہ تعمیر کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے یہ ساری ہم آپ کو آگے وقت وقت سے جس بھی پوائنٹ کے پر پوائنٹ ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ شاہ چاند والی گیٹ یہ ہے پہلا اس کا مین گیٹ ہے اس کے اوپر کیونکہ اس کے ساتھ دروازے بتائے جا رہے ہیں کہ ساتھ دروازے ہیں اس کے اور یہاں پہ چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہوئے مسجد ٹائپ یعنی یہ اس کے مین گیٹ کے اوپر بنی ہے کیونکہ مسلمانوں کا فنہ تعمیر ہے یہ آگے اس کے آرمی کے اندر بھی سکھ لوگ بھی تھے مان سنگھ کی آویلی بھی اس کے اندر آتی ہے جو ہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہے رانی جمال یعنی یہ ایک بڑی زبردست کارنل کے اوپر بنایا گیا ہے اور سب سے بڑی جیدہی جگہ ہے اور بہت ہی بلند و بالا جگہ ہے یعنی یہاں پہ کھڑے ہوں اگر آپ تو سارا جو کلہ ہے یہ سارے کا سارا سامنے نظر آتا ہے یہ اس سائٹ پہ اوپر یعنی جو افتدا کے سے تھوڑی سے آگے جائیں تو یہ رانی کا محال نظر آتا ہے ہاویلی مان سنگھ رانی کا محال بادشائی ماسک بادشائی گیڑ اور قابلی گیڑ یہ جو چار مہ جگہوں کی دیریکشن اس سائٹ پہ دی گئی ہے نیچے کی طرف یہ بنائے گئے تھے اور اب ہم اوپر جانے ہیں کہ ہاویلی جو مان سنگھ کی آویلی تھی وہ کیا ہے اور وہ کدھر بنی ہوئی ہے اندر اندر کوٹ یہ جو سامنے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اویلی مان سنگھ ہے جو کہ جرنیل تھا شیرشاہ سوری کا اور اس کی یہ سب سے جو اونچی اور بلندو بالا جگہ ہے یہ وہ ولی ہے اور اس کی فن نیچے والا اس کا حصہ تقریبا ختم ہو چکا ہے مگر مگر جو اوپر والا کچھ ایسا رہتا ہے وہ باقی نیچے اس کے سیڑیاں صحیح طرح سے جا رہی ہیں اوپر اوپر چڑھ کے آئے ہیں یہ یہ ہاویلی مان سنگھ ہے اور اس کے نیچے پوری ایک سائٹ خالی ہے تو یقینا یہ بڑی دیکھنے والی جگہ ہے اور بڑی خوبصوری جگہ ہے اور اس جرنیل کی یہ رانی کے مال کے سامنے متاثر جو دوسری سب سے اوچی جگہ ہے اس کے اوپر یہ قائم بھی یہ اس کا بیسمنٹ تقریبا تباہ ہو چکا ہے مگر یہ جو اس کو اوپر بنایئی سا ہے اس کے اوپر ابھی چھٹ بھی باقی ہے اور فن نیتا امیر بھی بڑا زبردست نظر آ رہا ہے یہ اگر عثمان صاحب آپ کو دوازے کا ہی بتا دیں خالی تو یہ جو پہلا لگا ہوا ہے اس کا یہ والا پتھر ہے یہ پتھر بھی کماندھا پانچ فٹ لمبا ہے اور اس کے اوپر جتنا کام ہوا ہوا ہے سارے کا سارا پتھر کا کام ہوا ہوا ہے اور اس کا اندر چھٹ بھی سلامت ہے دیوارے میں اس کی بہت زیادہ موٹی ہیں اور آگے اگر اس مہنسہ میرے ساتھ آگے آپ کو دکھا سکیں تو اس کے اوپر بھی بڑی یعنی ایک جگہ بنی ہوئی ہے ہم آپ کھڑیں یہ یعنی حویلی مہنسنگ کا یعنی وہ دروازہ ہے یا اس کی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کھڑے ہو کہ اس کی ریایا فوج جو نیچے ہے یعنی وہ ساری کھڑا ہونے کے لیے پورے کا پورا ایک راؤنڈ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں نیچے بندے کھڑے ہونے کی جگہ ہیں اور اس کی جو ڈیریکشن دی گئے ہیں انٹری سے لے کے فانسی گاٹ ہے ایک سائیڈ پہ اور ایک سائیڈ کے اوپر رانی کا محل ہے اور یہ مانسنگ کیا ہوئی ہے ان سب کے دھرمیون میں وہ جگہ بنائی گئی ہے تو یعنی وہاں سے یہاں سے کھڑے ہوگی اس طرح کی یعنی اس کے اوپر بھی تین چار جگہ پہ یہ بنی ہوئی ہے اس کی جو پنے تعمیر ہے ساری کے ساری پتھر کی ہوئی ہے اور یہ ستون بھی پورا پتھر گھڑ کے ایک ستون بنایا گی یہ جس جگہ پہ اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں یہ سب سے جو ٹاپ والی جگہ ہے سب سے جو پیٹ کے اوپر جگہ ہے وہ یہ ہے یہ یعنی فانسی گاٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں تو یہ دائیں بھائیں کہ ہم آپ کو دیریکشن پہلے اس کی بتاتے ہیں یہ ایمان سنگھ کی اویلی اس کے سامنے ادھر دیکھیں گے تھا رانی کیا جو حمال تھا وہ یہ والا جو نیچے والا آپ پہ نظر آ رہا ہے یہ کہ کابل کی طرف یہ گیٹ اس کا کابلی گیٹ نام رکھا گیا اور جو اس کے سائٹوں کے اوپر چار دیواری جس کو کہتے ہیں یا ان کی جو آرمی کھڑی ہوتی تھی اس مانے کی اس آرمی کے لیے چار دیواری کیسے بنائی گئی تھی اس کے اندر جو دیفاعی نظام تھا اس نظام کو بھی بڑا زبردست کر کے یعنی وضع کیا گیا اور آج کے دور کا بھی ایک بڑے سے بڑا میزائل مارا جائے تو یہ جنی ٹوٹنے والی چیز نے یعنی اتنے مضبوط بنائے گئے تو جس دکھے کہ بلکل ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر ایک سراغ ہے یہ والا یہاں پہ جو گھاٹ جو ہے وہ بنائی جاتی تھی اور اس کے اوپر ایک نیچے سراغ ہے اب یہاں سے جنی اس بندے کو فانسی دی جاتی تھی اس کو نیچے اور نیچے ایک سراغ ہے اور اس سراغ سے اس لاشکودر جنی نیچے تھا نالا گھان نالا ایک بیٹا ہے تو اس نالے کی نظر ہو جاتا تھا وہ بندہ اس کو فانسی دی جاتی تھی جہاں پر اور یہ لوکیشن وائز جنی اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ہائی سکول بھی ہیں اور دو گاؤں اس کے اندر آباد ہیں یہ جو اتنا بڑا علاقہ ہے اور اس کی جو سائٹ والی دیواریں وہ اکثر یعنی ابھی تک موجود ہیں اندر جو ہے کافی چیزیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اگر جہاں پر شہنشاہ رہتا تھا اگر اس کا مین گیڈ ہی اگر آپ کو دکھا دیا جائے تو وہ انتہی ابھی سارے کا سارا یعنی ظاہر ہے آثار قدیمہ والے اس کے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر قوم بھی کرتے ہوں گے مگر وہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا چبوترا نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر شہنشاہ جو بیٹھا کرتا تھا اور یہ درمیان میں جتنا علاقہ خالی ہے اس کی فوج ریایہ سے جو اکر کوئی مدلہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے کچھ اخکامات یعنی امان سنگھ جو اس کا جرنل تھا اس کی طرف سے جاری ہوں اخکامات دیے جاتے تھے جن لوگوں نے اخکامات دینے تھی ان کی یعنی سامنے بھی مدلہ متعدد سیڑھی ہیں چڑھ کے اس اوپر جگہ پہ تو جنی فانسی تو ظاہر ہے شہرشاہ سوری یعنی ایک بڑا مسلمان حکمران تھا تو وہ عبرت کے لیے بھی فانسی دی جاتی تھی تو گویا اپنی رہیہ کو یہاں پہ اگٹھا کر کے دنیا کو اگٹھے کر کے اس کے سامنے جو بندہ مجرم ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی تو اس سزا کے لیے بھی جگہ جنی بلکل آیاں سامنے بنائی گئی جگہ ہے تو اب ہم آپ کو نیچے چلتے ہیں تو باقی بھی بیو کرواتے ہیں جو فصیل ہے باہر سے جو مین اس کا مطلب دفاع کے لیے جو دیوار بنے گی یہ ساری اگر عثمان صاحب آپ کو آگے تک بتا دیں تو تاعت دے نگاہ تک جاتی ہے اس کے اندر زیادہ دو گاؤں بھی ہیں ایک ہائی سکول بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں بھی ہم نے اندر دیکھی ہیں یہ پورت علاقے دور تک جا رہی ہے تو یہ اس کی ابتدا بھی ابھی ادھر سے بھی وہ قابلی جو گیڑا نیچے تک یعنی ادھر سے شروع ہو رہا ہے یہ پورا علاقہ تا یہ فصیل ہے یعنی بہت زیادہ اس کے پیچھے جو ہے انتہی خطرناک کٹھے اور جنگلات اور پہاڑ اور کیا کہتے ہیں اس کو نالا ہے وہ سارے کیوں کے اندر ابھی اندرہی ہو چکا ہے بہت زیادہ مگر یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے قیدکھانے اور بہت بڑے بڑے کیا کہتے ہیں حال بنے ہوئے اندر شدیت رہے ہیں یہاں نظر کچھ نہیں آرہا مگر یہ ہے کہ ان قیدکھانوں کے اندر وہاں اپنے قیدیوں کو رکھا کرتے اور اس کی دیوانوں کی موٹائی بھی چار چار پانچ پانچ فٹ زیادہ ہے یعنی اتنا مضبوط قید خانہ شاید ہی کائنات کے اندر کئی پہ جگہ ہے یہ سویل گیٹ کے نام سے یعنی یہ اس گیٹ کا نام ہے سویل گیٹ اس ویسے دیتی جاتے ہیں کہ یہاں کے کوئی سویل خان غازی ہیں بزرگ جو یہاں پہ آہ ادھر ان کا اندر دربار بھی ہے وہ دفن بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ بڑی باولی جو ہے پیپل والا گیٹ ہے تولا موری گیٹ ہے سرگیٹ ہے اور اس کا تھوڑی سی یہاں پہ مقصر تاریخ بھی لکھی گیا ہے کہ یہ درازہ شیرشاہ سوری کے دو رکھون میں کی گئی پتھروں کی چنائی کے بہت اندہ مسال ہے اس درازے کا نام جنوب مغربی برج میں مدفون والی بزرگ سویل بخاری سے محصوم گیا گیا اس کے اندرونی اور بیرونی محراب کے اوپر خوبصورت درازے کے درمیان گزرگاہ میں وقفے وقفے سے ایک بڑی محراب بنائی گیا ہے درازے کے اوپر والی منظر کو شیرشاہ سوری کے آجائب گار میں تبدیل کر دیا گیا یہ جو ہے آرکیالوجی والوں نے اس کے اوپر یہ انفارمیشن اس بورٹ کے اوپر بنائی ہوئی ہے شیرشاہ سوری کے درمیان میں جو ہے ایک تصویر بھی بنائی گئی ہے اسی بورٹ کے اوپر یہ جو شیرشاہ سوری کے قلعے کے اندر قلعہ روتاس میں جو کونہ بنا ہوا ہے اس کی جو اوپر چوراسی حالی پالیاں لگی ہوئی ہیں پتھروں کی اس کے نیچے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے کہ جس کو کاٹ کے کم مز کم بھی نہ نہ کرتے اگر ادھر اوپر سے ہم لوگ حساب کریں تو کئی سو فیٹ یہ نیچے جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے گیارہ سو سیڑھی لگائی گئی ہم آپ کو سیڑھییں بھی دکھائیں گے کہ کہاں سے یہ آتا ہے مگر اتنا خوفناک اور یہاں سے اوپر سے نیچے جھکے دیکھنا بھی بڑا مشکل ہے ابھی بھی اس کے اندر ہے یعنی سٹور کے لیے اگر میں کہہ دوں کہ دو سو یا چار سو فیٹ جگہ پالی کے اندر موجود ہے اور نیچے ابھی بھی پانی موجود ہے یعنی تقریباً چار سو پانچ سو سال پرانا کونہ ہے اور اس کے اندر ابھی تک پانی موجود آگئے ایک سائد سے اس کی سیڑھی آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گیارہ سو سیڑھی نیچے جانا پڑتا ہے پھر اس کونہ کے تک بندہ پانچتا ہے جو آپ کو آخر میں کونے کے اوپر گول نظر آ رہا ہے یہ گلے کا جو ہے کونہ ہے اور ادھر اگر آپ کو عثمان صاحب دیکھا سکتے ہیں ادھر وہ اس اتنے دور سے وہ سیڑھی آ رہی ہیں اور یہ نیچے سیڑھیوں کا ایک سلسل ہے پورا گیارہ سو سیڑھی ہے یعنی یہاں سے چلتے ہوئے وہ وہاں پہ جا کے یہ انڈ اور یہ تقریباً یہ اگر ہنچائی کا آپ لوگ اندازہ کریں تو می بھی دو سو فیٹ تین سو فیٹ یعنی یہ خالی سیڑھییں لگی ہوئی ہیں اور اس کا یعنی یہ اوپر ہم کوئی سینٹر کے اندر کھڑیں یہاں سے وہاں پہ جانا تو ہر ناممکن ہی عام جیسا بندہ آئی گیارہ سو سیڑھی نیچے جائے نہیں سکتا اگر جائے تو پھر واپس آئی نہیں سکتا یہ انتہائی مشکل ہے مگر انتہائی دنیا کا یعنی عجوبہ ترین یعنی یہ چیز ہے کہ ایسی چیز نہ اس سے پہلے دیکھی اور نہ یعنی اس کے بعد ہو سکتی ہے کہ جس کونے میں اترنے کے لیے گیارہ سو سیڑھی ہے اور چار سو سال گزر گئے اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا اور ابھی تک وہاں پہ پانی موجود ہے اور نیچے آخری سیڑھی کے ساتھ بھی پانی آکے لگتا ہے یعنی گویا آج کے دور میں بھی اگر اس کو کوئی استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے جاتی ہیں یہ وہ اس کا یعنی اس کے لیے کے جو کونوں ہیں اس کا یہ یہ مناظر ہے اور آخری کونے کے اوپر کہلہ بھی کیا یعنی کونوں بھی نظر آتا ہے یہ یہ یہاں پہ اس کے پتھر اور یہ چیزیں ابھی تک بلکل اے صحیح ہیں اور یعنی لوگوں کے چلنے کی وجہ سے تھوڑے بہتے یعنی متاثر تو ہوئے ہیں مگر ابھی تک بھی بلکل صحیح ہیں اور اس کی تعمیر یہ بلکل صحیح ہے ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو پھلا روپاس کا جو پھٹا پھٹا ویزر تھا وہ ہم نے کر رہا ہے اور جتنی بھی ہماری انفرمیشن تھی وہ آپ کو بتائی ہے لیکن یہ ہے کہ میں مقصد تھا آپ کو ویزر کرونا اور یہ ایک تاریخی جگہ دکھانا اور باقی عطیق بھائی نے اس طرح بھی ہو سکا وہ تھوڑا تاریخی عوالاجات سے بھی آگاہ کیا تو ابھی ہم اسی پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید ہے ایک نئی جگہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی بھی امانیت